چھوٹی سی مثال آپ دیکھئے گا آپ کو واضح ہو جائے گا کہ مومن اور کافر کی سوچ میں زمینہ اسمان کا فرق ہوتا ہے کیا شیر ہے جو بازوک لوگ ان کو سمجھ آئے گا کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے آفاق ہوتا ہے اسمان کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق اللہ اکبر اب سوچ شریف ملازہ کہے ہیں مومن کی سوچ اور کافر کی ایک کافر ہے وہ پارٹی پہ جا رہا ہے بڑا سوٹڈ بوٹڈ ہے کوا گزرے اوپر سے اس نے پنجابی میں کہتا ہے وٹ کر دی پاہ خانہ کر دیا اب جیسے ہم میں سے اکثر کرتے ہیں وہ پہلے تھے کواہ میں چاہے پہنچ گاڑا کٹ دا وہ جا تیرے اگلے ہیں پیش لہا دی تیرہ بیڑا ہتار جائے انہوں کواہ پوچھ کے کر دا جو کر دا پہ بولو سوچے نہیں ہے نا کواہ پوچھ کے کر دا بھائے اس کو جہاں بھی ضرورت پیش آئی اس نے تو کر دینا اب اس کو تپ چڑی اس نے چار پانچ اس ہوگا لیاں نکالی پھر صفائی کی لیکن موڈ کیا ہو گیا آف ہو گیا جس فنکشن پہ جا رہا ہے اگلے چار اور آف کرے وہ جا بس پوچھنا یار بس دور ہو گئے بھائے بس میرا دل نہیں سمجھا رہی ہے پارٹی بھی خراب کی موڈ بھی خراب کیا سارا سیناریو خراب ہوا وجہ کی ہو یہ کواہ شریف نے کم خراب کر دیتا ہے اچھا یہ کون ہے کافر ہے اچھا ایک مومن ہے حال سیم ہے وہ بھی پارٹی بھی جا رہا ہے سوٹڈ بوٹڈ ہے اچھے جوتے پہنے ہیں اچھے کبڑے پہنے ہیں کواہ آیا ہے کام دکھا دیا اس نے کافر گالیاں نکالتا ہے مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے سمائل آ جاتی ہے پہلے ٹیشو لیتا ہے چیز کو صاف کرتا ہے بڑی سننے والی بات ہے اور پھر کیا کہتا ہے الحمدللہ اللہ جی تسی مجان اڑنا نہیں سکھایا اللہ جی آپ نے بینسوں کو اڑنا نہیں سکھایا جو مجھ اڑ دی تے گوبر کر دی وہ ساڈگل برداشت نہیں ہونا سی تو چھوٹا جی کبہ اڑایا ہے وہ ساڈگل برداشت ہو سکتا ہے کوئی گال نہیں ایک کڑا کو پوچھ کے کر وہی مسکراہت رہی ہے صفائی کی ہے فنکشن پہ گیا ہے مست مول میں واپس آگیا فرق دیکھ رہے ہیں سوچ کا فرق ہے کہ آپ نے کسی عمل کو کیسے دیکھا ہے آپ دکان پہ گئے ماشاء اللہ پندرہ وی میٹل آکی گڑیوں گڑی جی پی ایس سمجھ نہیں آرہی پھر جاگ پتا چلے دکان بند ہے بیڑا ترجیر گسہ گالی لیکن مومن کیا کرے گا الحمدللہ لگتا ہے جو شیعہ ہم یہاں سے خریدنے والے تھے میرے لئے اچھی نہیں تھی اللہ نے کہا بندے مجھے تجھ سے محبت ہے اس لئے میں نے دکان ہی بند کروا دی ہے تو یہاں سے چیز نہ لے چلا جو پس زمین اسوان کا فرق ہوتا ہے مومن کی سوچ میں اور کافر کی سوچ میں تو رسول اللہ نے تیرہ سال مکی زندگی میں کس پہ محنت کی ہے سوچ کوئی عمل نہیں اترا صرف کیا اترا ہے سوچ اتری ہے ساری کی ساری انویسٹمنٹ سوچ پہ کی ہے ایک دفعہ مضبوط ہوئی ہے دیڑھ دو سال میں سارے حکام ہوتا ہے کیونکہ اب تیار ہے تو دوسری بات کیا ہے سوچ بدلے گی اس لئے انگلیش کے ایک محاورہ ہے نوجوان بیٹھے ہیں you become what you think اب وہ ہی بنتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں